اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج اتوار کا دن ہے ہمارے چین پر کوئی بھی لیکچر اپلوڈ نہیں ہوتی آج ہم گئے ہوئے ہیں لزدان میں لزدان میں یہاں انجوئے کرنے کے لیے یہاں کا بہت ہی موسم اچھا ہے بہت ہی بہت اور یہاں رات لزدان سکول میں ہم نے رہیش کی اور یہاں میرا کامرامین آپ کو دکھا سکے آگے وہاں کالا پہاڑ نظر آ رہا ہے وہاں اکہ دو کا جو کالا پہاڑ میں اکہ دو کا مارخور رہتے ہیں جسے بلوچی میں صلاح ہے ہم کہتے ہیں ہم رات یہاں ایک ٹیچر کے ہم رہیش پدیر ہوئے وہ جو سکول میں رہتے ہیں مسکر ابنواز نے ہمارے بہت ہی مہمان نوازی کی اور یہ سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے لزدان سکول کا یہاں ابھی موسم بہت ہی اچھا ہے یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹ جیسے نے آپ لوگوں نے لزدان سکول کا بورڈ دیکھا ابھی ہم آئے ہوئے ہیں مدریگر کے قریب مدریگر یہاں پر ہے ہم جا تو نہیں سکتے ہمارے جانا شاید نموکن ہو جائے بہت ہی تھوڑا دور ہے تو ابھی ہمیں یہاں ایک درخت دیکھا اس پر فل لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت مزید کا درخت ہے ان لوگوں کا کہنا ابھی ہم مسکر ابنواز سے پوچھتے ہیں ان کے بارے اس کے بارے میں اس درخت کے بارے میں ان کا کیا ایکسپریشن ہے جی مسکر ابنواز جی بھائی اس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں کا علاج ہے یہ لوگ اسے شوق سے کہتے ہیں کیونکہ میدانی علاقوں میں نہیں ہے یہ پہلے پھل دکھا لیں اپنے کیمرو مین کو دیکھیں میرا کیمرو مین شاید آپ کو پھل دکھا لے یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج ہے لوگ اس کو خوشک کر کے کھاتے ہیں یہ یہاں ان کی حصال میں دو مرتبہ پکتے ہیں اب یہ جی رب نواز بھائی ہے یہ کون کون سے بیماری کو علاج ہے اس میں اس کے بارے میں مقامی لوگوں سے میں نے نہیں پوچھا ہر پتہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کا علاج ہے اس میں جیسا کہ ٹائفائیڈ ٹائفائیڈ کے بارے میں یہ زیادہ کہتے ہیں اس کے لئے استعمال بھی کرتے ہیں میں نے اس پر شہد کی مکھی بھی بیٹھے دیکھا ہے اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ شاید بھی شاید کی مکھی بھی اسے استعمال کرتی ہے مطلب شاید میں بھی ملاتے ہیں شاید بیماری کو علا جاتا ہے بلکل 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 یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے کس قسم کا پھلہ ہے بہت ہی مزے کا ایک دم